یہ بائبل اور بودھ بھرم کے شاستر کی پمتیاں تھی جو میں نے پسپسٹ روح سے ان کی عبارت کو پڑھا ہے ذرا رگویر کی طرف آئیے ہاتھ دیش آمی ہوششنجی مناسی وشتانی ویہا باہت دیدھ در آگر تپونن گندانی لسکا شام تفہست شمقال گرامی سوت سوا جیو جاتیا مانگلا چار رے بہلا پاپی تابی بججت جتا اشوما شرما روحا دیو دبت جگت پت آسنا سادھ دمنا مشرش وریا گران بیت ایدن جنا اپشرت اندر آشنس استشوشیت پوراڑ دیکھی ہیں پراؤں میں بھازمت پراؤں، کلکی پراؤں اور بھوشی پراؤں میں یہ زیادہ پرسٹھ ہیں ان تینوں پراؤں میں ایک پراؤں بھوشی پراؤں کی ہے بھوشی پراؤں میں انتیم مہارشی، کلکی اوتار، مامہ، نراشنز یا محمد کے بارے کیا جا گیا پراؤں میں انتیم مہارشی، کلکی پراؤں میں انتیم مہارشی، کلکی پراؤں میں انتیم محمد کے بارے کیا گیا چegtاریا تائیے کلکی پراؤں میں انتیم محمد کے بارے کلکی پراؤں میں انتیم محا جوسی پراؤں میں انتیم محمد کے بارے کیا جوسی خوشی، کلکی پراؤں میں انتیم محمد کےkiego محمدzwا دعا کیا جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتی درم بھرم بھرند یہ کتاب کسی مسلمان مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ڈاکٹر ایم اے سری واسطہ کی لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر ایم اے سری واسطہ یہ ہندو دھرم کے بڑے دھوان پر پندیت ہیں انہوں نے ستیوگ، تریتایوگ اور بچی جنگا کلیوگ میں آنے والے انتیم مہارشی، انتیم سندشہ، کلکی اوتار کا چکرڑ کیا ہے اور قرآن اور حدیث اور بیت اور اپنشدوں کے حوالے سے یہ صدی کیا ہے جاتر ایم اے سری واسطہ نے کہ کلکی اوتار، انتیم مہارشی، انتیم سندشہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف کیول صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بیل کے منطروں سے یہ صدی کیا ہے کہ یہ وشیشتائیں، یہ گڑھ، یہ اوصاف اگر کسی کے اندر پور روب سے پائے جاتے تھے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے ابھی موقع ملے گا تو میں اس کتاب سے منطر دیکھ کر بڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی مشواس ہو سکیں اس سنسار میں اوتار کیوں آتے ہیں؟ منشہ سنسار میں جنمہ گیا ہے تو منشہ کو اس دھردی میں پیدا کرنے کا یا اس کی میں رچانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ ان تمام پرشنوں کو ہم دھار نکس پستکوں کی روشنی میں تلاش کریں سب سے بڑی غلط مہمی ہمارے مسلمانوں کی اور خاص طور سے وشیش روپ سے ہمارے بھارتی ناغنے کا بھارتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارا بھارتی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام دھرم صرف مسلمانوں کی باپ بھی جاگر اور اس نے اپنے انتیم مہارشی انتیم سندشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وچار کر رکھا ہے سوچ رکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کا رسول ہے مسلمانوں کا دودھ اور اوتار ہے اور قرآن جو ایک پویتر گرند اور پویتر پستک اس کتاب کے بارے میں مسلمان سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے حالانکہ یہ پویتر گرند چرکی شورب نے پرشور رام کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پرشور رام کا جو ارد ہندی میں ہوتا ہے روح القدس حضرت جبرائیل کا بھی وہی ارد ہندی میں ہوتا ہے روح القدس کا ارد جو ہندی میں ہوتا ہے اور جبرائیل کا ایک نام روح القدس بھی تھا تو روح القدس کا جو ارد ہندی میں ہے وہی پرشور رام کا بھی ارد ہندی میں ہے تو اس قرآن کو عیشور نے قرشوران کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے جب اس بھرکی پہ اوتر کیا اور اپنے لاست پرابیٹ لاست میسینجر انتیم مہارشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوتر عیشوری یہ پوتر گرد دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے عیشور کیا تندیش دیتا ہے اللہ اپنے پوتر گرد قرآن میں کیا کہتا ہے شہر رمضان اللہ انجلا فیہ القرآن حدل لنناس و بینات من الحدہ والقرآن عیشور نے کہا اللہ نے کہا کہ ہم نے پوتر گرد قرآن کو رمضان کے مہینے میں اوتر دیا ہے اتارا ہے ہم نے یہ قرآن رمضان کے مہینے میں رمضان کے مبارک منتھ میں اس قرآن کو ہم نے عیشور کی اور سے اپنی اور سے اے دھردی والو ہم نے تمہاری طرف چھاگر ست دیا ہے تمہاری طرف اتارا ہے اور یہ کتاب کی لوگوں کے لئے ہے کیا مسلمانوں کو ڈرانے والی ہے کیا مسلمانوں کے باپ کی کتاب ہے کیا مسلمانوں کے اپنی جاگیر ہے نہیں عیشور کا سندیشنے کو کیا فرمایا ہوداللنناس یہ کتاب یہ پوتر گرد قرآن صرف مسلمانوں کے لئے پتھ درشک بنا کر نہیں بھیجی گئی ہے راستہ دکھانے والی بنا کر نہیں بھیجی گئی ہے بلکہ ہوداللنناس پورے سنسار میں سمپوڑ جگت میں سمپوڑ وشو میں سارے مانوگڑ کے لئے ہم نے اس کتاب کو سمپوڑ مانوگڑ کے لئے ساری انسانیت کے لئے ساری دنیا والوں کے لئے ہم نے اس کتاب کو پتھ درشک راستہ بتانے والی گمراہیوں سے بد بھرشتہ سے روکنے والی بنا کر بھیجا ہے یہ عیشور کا سندیش ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمپوڑ جگت کے لئے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے سارے دنیا کے لوگوں کے لئے ہم نے پتھ درشک بنا کر بھیجی ہے راستہ دکھانے والی بنا کر بھیجی ہے اور اس کتاب کے اندر کیا ہے ہوداللنناس و بینات من الحدا والفرخان اس کتاب نے جھوڑ کو اور سچ کو الگ کر دیا ہے غلط کو اور سچ کو الگ کر دیا ہے حق کو اور باطل کو عرب کر دیا ہے یہ اللہ رب کتاب نے سکتاب کے اندر آدھیش دیا ہے اس قرآن کے اندر بتا دیا ہے ایک طرف تو آپ قرآن کی اس پنکسی کو سامنے رکھیں آؤ اور اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں اور جاؤ اس ہندوستان کے سارے عیسائیوں سے کہو بڑے پرنک سے اس دنیا کے سارے عیسائیوں کو آج مولوی جنجیس چلنج دیتا ہے بیت کا کیا کہنا ہے آؤ اور گیتا کا کیا کہنا ہے اور پھر ان پویتر کرمتوں کے بعد پویتر کرمت قرآن کا کیا کہنا ہے آؤ ہم دیکھیں آؤ ساری دنیا کی کتابوں سے پوچھیں ہم تورات سے سوال کریں ہم یہودیوں نے پوچھ دیکھیں یہودیوں تمہاری کتاب کیسی ہے سارے یہودی مل جائیں تورات میں اپنی کتاب کے سچ ہونے کی دلیل نہیں دی سکتے ہم سارے حیسائیوں سے پوچھیں آئی حیسائیوں تم اپنی بائبل میں دکھاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہ بائبل کیسی کتاب ہے سارے حیسائی مل جائیں بائبل میں یہ نہیں دکھلا سکتے کہ وہ خود بتلا رہی ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے ہم نے سارے پندتوں سے بھی پوچھ ڈالا آئے میرے پندت بھائیوں مجھے بتاؤ کہ بید کیسی کتاب ہے اور ہم نے کہا ہے کہ بلکل سچی ہے ہم نے کہا بید میں لکھا ہوا دکھلاو آج سارے کتارے بند تا سمرد ہیں لیکن یہ صد نہیں کر پائے بید میں لکھا ہوا ہم نے کہا کہ تمہاری قرآن کیسی کتاب ہے ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھ میرے پوتر قرآن قرآن سے پوچھ لے قرآن خود بدلہ رہا ہے کہ ہم کیسی کتاب ہیں کہاں جہاں لکھائے ہم نے کہا قرآن کھول لے اور پہلا پریشت نے دیکھ سورے بقرہ کا پہلا رکو دیکھ اللہ نے عشور میں اس کتاب میں خود ہی کہہ دیا زالے کل کتاب پھلا رہی بفی یہ کتاب بلا شک و شبہ یہ کتاب نسندے نوڈ آؤٹ اس میں کوئی شکی نہیں ہے اس کتاب کے نسندے اس کتاب کے غلط ہونے میں اس کتاب کے غلط ہونے میں امکان نہیں ممکن نہیں محال ہے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی یہ کتاب نسندے بلا شک و شبہ نوڈ آؤٹ شک و شبہ سے پاک ہے یہ پران کے جواب دیدیا میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پران کو آنکھ بند کر کے مان لو ہمارے پاس اس وقت اور جی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اکتے پاک سے آج سارے پندتوں کی کتابیں ہیں اور عیسائیوں کی کتابیں ہیں اور یہودیوں کی کتابیں ہیں اور آج میں یہ ست کرنے کی کوشش کرتا کہ ان سارے اوتاروں نے کیا اُد بیش دیا ہمارے سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہوئی ہے ہمارے مانوگڑ میں اور مرشیوں میں اور ہمارا بہت سا مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ اوتار یہ کوئی الگ وستو نہیں یا الگ وقتی نہیں اوتار کے بارے میں یہ رکھتا ہے اس کا خیال ہے کہ ایشور ہی منشج کا روپ ہارل کر کے پھر تبی پڑا ہوتا ہے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اللہ ہی نبی بلکہ دنیا میں آیا یہ کتابی سب سے نہیں ہے ہمارے ڈاکر ایم ایسری واسطہ اللہ ان کو سب سے مارے میں چلنے کی پریڑا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوتار کا یہ شک اور اس کا ایارتھ نکالنا کہ اوتار ایشورت کا منشج میں پرڑک ہونا ہے یعنی اللہ ہی منشج کا روپ دھارل کر کے پھر تبی پر اوتار لیتا ہے یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اوتار پیسی واس ہے اوتار یہ پیسی واس مجھول ہے پیسی واس اوتار کے معنی ہوتے اتارا ہوا یا جس کو اتارا گیا اوتار کا ارتھ ہوتا ہے اتارا گیا تو جس کو اتارا گیا ہوگا اس کا اتارنے والا بھی کوئی ہوگا کیوں وہ اتارا گیا ہے اتارا ہوا نہیں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ اتارا گیا ہے اور اتارا گیا تو اس کا اتارنے والا بھی ہوگا بطا یہ چلا کہ اللہ اگر اتارنے والا ہے ایشور اگر اتارنے والا ہے تو پھر کوئی منشج ہوگا جو اتارا گیا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ایشور کو اتارا گیا ہو اور ایشور کا بھی کوئی ایشور ہو جو سو اتار رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا اوتار کا عرض ہوتا اتارا ہوا اتارا گیا اور یہ منوشے کی شان ہوتی ہے منوشے کی شان ہوتی ہے کہ اللہ عیشور اس کو منوشے کا منوشے بنا کر اور منوشے کو رسالت اور اوتار یہ دنیا میں بھیجتا ہے اور انہی وجہ ہے کہ کندری کاچھ میں اندل مہارشی کل کی اوتار اندل سندشتہ مہامر یا مامہ یا نراشت کے بارے میں یہی بات کہی تھی تدھستو شم بھلگرہ میں سو تو سو اجیو جاتیہ منگلہ چار رہ بہلا پاکیتا بی بچجتہ اسی کو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ولقد باسنا دیکھئے جو بید میں کہا جا رہا ہے جو بحادمت پران میں کہا جا رہا ہے وہی قرآن اس کو اس پشت روح سے پیش کر رہا ہے آج یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ آج وہ اس چیچوں سے اللہ اللہ چلاتا ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جب اردو زبان میں مسلمانوں کو سمجھا دیتا ہے میرے مسلمان بھائیوں آج ہمارا اس ہندوستان کا ساٹھ کروڑ یہ ہمارا ہندو بھائی آج آج کامک چویاں مار رہا ہے آج ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں وید بھی موجود ہیں اور ویدوں میں وہ لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ کون بتائے گا ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ تبلیم کون کرے گا ان کو یہ اسلام کا درشن کون بت دکھلائے گا ان کو یہ اسلام کا راستہ کون بتلائے گا اور ان کو یہ کون بتلائے گا کہ تمہاری کتابوں میں میرے محمد کا نام آیا ہے اے دس منن ترے ملیک آج آر یڑ سمن ویتا مہامد ایت خیات شش شاکھا سمن ویتا کتاب بھی ہمارے پاس ہے پندر جی کی لکھی ہوئی کتاب ہے بھاگ من پران اٹھا کے دیکھ لو کل کی پران اٹھا کے دیکھ لو بھاگ من پران اٹھا کے دیکھ لو کہ مہامد شد بھی موجود ہے لیکن ہائے 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 مسلمانوں آج ہمیں آج ہمیں اپنے ہی چھگڑوں کو سلجھانے سے فردت نہیں ملتی ہے آج مسلمان خود لڑا جا رہا ہے آج یہ بچارہ پترشتہ کا شکار ہو رہا ہے کوئی یہ فردتہ مانتا ہے تو کوئی وہ فردتہ مانتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کوئی نماز پر جھگڑتا ہے تو کوئی قرآن پر جھگڑتا ہے کوئی اس بات پر جھگڑتا ہے تو کوئی اس بات پر جھگڑتا ہے یہاں کوئی اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی کی زمین بھی داب لی جاتی ہے سگہ بھائی سگے بھائی کی گردن پر تلوار چلاتا ہے چھوڑی چلاتا ہے ہمارے قرآن نے خون کو اتنا محصب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے پوتر قرآن میں ایک انسان کو مار جالنے کی سزا کیا بدلائی تھی اللہ نے کہا ہے من قتل نفسا یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو قتل کر دو تو گناہ پڑے گا فرمایا من قتل نفسا اگر کسی بھی منشے کو قتل کر ڈالا اگر کسی ایک منشے کو بھی قتل کر ڈالا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ دھرم ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ بودھ ہو دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اگر کسی مسلمان نے کسی کی گردن کاٹ ڈالی قتل ناسا جمعیان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایک انسان کی گردن کاٹی ہے بلکہ وہ یہ سمجھ لے سمپور و جگت کے سمپور و بشو کے لوگوں اور سارے لوگوں کی گردنیں اس نے کاٹ ڈالی ہے یعنی اگر کوئی ایک آدمی کو مار ڈالے ادھبابوں کی دھی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اگر اس نے کسی ایک آدمی کو بھی مار ڈالا قتل کر ڈالا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے سمپور و جگت کے سارے منوشیوں کو مانو گردن کو مار ڈالا اسی کے روپ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو ماں کی گالی دی تو اس نے ایک کو ماں کی گالی نہیں دی بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کی ماں کو گالی دی جگت دی ڈالی اگر کسی نے کسی ایک کو برا بھلا جا تو ایک کو نہیں کہا بلکہ سارے دنیا کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے قرآن یہ بتا جر انسانوں کو برائیوں سے روک رہا ہے اور اسی کو ہمارے پویتر قرآن میں اللہ تعالی نے اس دور کو چودہ سو سال قرآنے زمانے کو یاد دلایا کہے لوگوں مکہ میں تم کیا کرتے تھے مدینہ میں تم کیا کرتے تھے تمہارے گھروں میں جب لڑکے پیدا ہوتے تھے تم ان کی بھی کردنے کاٹھ ڈالا کرتے تھے تمہارے گھر میں جب لڑکیاں جنب لیتی تھی تو تم ان کو زندہ کار دیا کرتے تھے کڑا کھو دکے تم آفت میں لڑتے تھے ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے مار ڈالا کرتے تھے اللہ نے احسان کیا یہ تمہارے درمیان محمد رشی کو بھیج دیا محمد صاحب کو بھیج دیا انتمر اوتار کو بھیج دیا آخری نبی کو بھیجا اور انتمرشی کے پویتر شکچہ سے تم سب بھائی بھائی بن گئے اللہ نے پویتر قرآن میں اسی کا نقشہ کھیجتے ہوئے فرمایا وَذِكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذَكُنْ تُمَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ ذِن مِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ کہتا ہے کہ اوہ لوگو اس دور کو یاد کرو اس زمانے کو یاد کرو اس یگتہ ورلن کرو یہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے شکرو تھے اِذَكُنْ تُمْ آدَاءً کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اس دور میں تم ایک دوسرے کے شکرو تھے ایک دوسرا ایک دوسرے کو کارٹ ڈالا کرتا تھا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے محمد صاحب کو محمد رشی کو انت موتار کو اس دنیا میں بھیجا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ہردےوں میں پریم ڈال دیا محبت ڈال دی فَأَلَّفَ عُلْفَت ڈال دی اللہ نے پریم تمہارے دلوں میں ڈال دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ تو تم محمد کی نعمت دے اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا یہ دن کو بھاگو تران کہتا ہے چطر پہ بھیرا اتر میں دے ہو ہندو مسلم سے کیسائی چطر پہ بھیرا اتر چاروں بھائی چاروں دھرم کے ماننے والے راود راپس میں بھائی بھائی ہیں پر کیتیا میں چاروں دھرم کو بھی تھائی پر جو سے مرد ڈال دی لہ Также برگتیا میں چاروں دھرم چاروں دھرم کی ماننے والے یعنی ہندو مسلم سے کیسائی چاروں دھرم یعنی سارے سمپور کے ماننے والے یہ سب آپس میں clients ہیں بھائی بھائی ہیں vessel پہ بھائی بھائی ہیں اسی کو بھیرا RN پتھرار نے بھی کہہ دیا یعنی یہ سارے دھرم اور دھرموں کے لانے والے اتار نے کیش چاہتی تھی کہ تم تبا پتھر بھائی بھائی بن جاؤ لیکن صاحب کہتا ہوں کہ اس دور میں یا تو کچھ نیتاؤں نے کچھ مولویوں نے اور کچھ پندکوں نے دھرم کو کھندن کر ڈالا دھرم کا پدلاؤ کر ڈالا دھرم کو سب کیا ناش کر ڈالا آج مولوی بھی چاہتا ہے کہ دھرم کا سب کیا ناش کرے اپنے پیٹ کے چکر میں اس ملانے کٹ ملانے مولوی نے نہ جانے کتنے دین میں بھرم نے راتے نکال ڈالے دور ہم نے پندک کو دیکھا وہ بھی بیچارہ سڑک پہ بیٹھ کے ہاتھ ریکھا دیکھ رہا ہے ہم نے کہا پہلے اپنی ریکھا دیکھ کے بتا کہ تو کتنے دن تر زندہ رہے گا اپنی ہاتھ ریکھا دیکھنے کا خیال نہیں ہم نے اپنے ہاتھ بڑھایا بولا تم اسی سال تر زندہ رہو گی ہم نے ہاتھ بڑھایا بولا کہ تم اسی سال تر زندہ رہو گی ہم نے کہا پندک جی لکھے دے دیجئے اس نے کہا میں لکھے کیوں دوں ہم نے کہا یہ تو کہتا ہے اور تیری بید کہتی ہے سروت جانم بھوٹی شورت کہ سارے قیان ایشور جانتا ہے نہیں اس تو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سارے پوش میں آنے والی باتیں ایشور جانتا ہے اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا ہم نے کہا پندک تیری مانو ہم نے کہا پندک تیری مانو یا اس وید بھی مانو جو ہمیں یہ بتا رہی ہے مولوی کہتا ہے مولوی کہتا ہے یہاں تقریر کر رہا ہے اور کرتے کرتے ایک دم بولا ہاں چل ہم نے پوچھا کیا ہوا بولا خان کعبہ میں سعودیہ میں کتہ گھت گیا تو اس کو بھگا رہا ہوں تقریر یہاں کر رہا ہے اور سعودیہ میں کتہ گھت گیا وہ یہاں بیٹے بیٹے کتہ بھگا رہا ہے ہم نے چاول میں کھی ڈال دیا ہم نے کہا آؤ آج تمہاری دعوت میری گھر میں بولا روکہ سا چاول کھلاو گے ہم نے کہا سعودیہ میں اتنی دور کتہ گھت جائے تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے اس چاول کے نیچے کھی ڈالا ہوا ہے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم یہاں چاول کے نیچے کھی رکھا یہ معلوم نہیں سعودیہ میں کتہ گھت گیا بولوی کہتا ہے مکہ اور مدینہ کا بھی لحاظ نہیں رکھا اس نے مکہ اور مدینہ کا بھی خیال نہیں کیا آئے وہ میرا مکہ وہ میرا مدینہ کہ جہاں آج بھی کتہ تاخل نہیں ہوتا ہے اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو کتے کی نجس سے نجاست سے پاکو ساپ کر دیا ہے قیامت تک پر لوگ کے دن تک لاست ڈی تک کوئی کتہ وہاں کا جنب نہ لے گا داخل نہیں ہوتا گے گا اور جگہ سے یہ مولک کتہ بھگا رہا ہے ہم نے کہا ہے تیری مانو یا قرآن کی مانو او تیری مانو یا قرآن کی مانو سمپور جگد میں جدنے پی اوتار آئے کیا دعوت لے کے آئے یدا یدا ہی دھرمس سگلانر بھوٹی بھارت شریمت بھاگبت گیتہ کے چوتھے اتھیائے میں سری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں شریمت بھاگبت گیتہ کے چوتھے اتھیائے میں شری ارجن سے شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ ہائے ارجن میں پہلا اتار بھی نہیں میں آخری اتار بھی نہیں جب دھرم کی ادھرم نہیں ملتا ہے دھرم کا ستیا ناش ہوتا ہے ادھرم کی برقی ہو دیئے دھرم ملتا ہے اور ادھرم ترقی کرتا ہے مذہب ملتا ہے اور لا مذہبیت ترقی کرتا ہے مذہب کو ستیا ناش کرتا ہے اور لا مذہبیت ادھرم پڑتا ہے یعنی برائیاں ہوتی ہیں تب میں اوتار گرھڑ کرتا ہوں سری کشن کیا کہہ رہے کہ جب جب پرائیاں پیدا ہوتی ہیں تب اوتار آتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے او گیتا کو کھولو قرآن کو دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا قَدْ بَاسْنَا فِي قُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجَطَلِبُتْ تَعْبُود مسلمانوں میری بڑی بہت قسمتی ہے کہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں کوئی حافظ صاحب قرآن کو موزبانی یاد والی ہوئی اسٹیج بھی آ جائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے قرآن کو دیکھو کیا قرآن کہتا ہے وَلَا قَدْ بَاسْنَا فِي قُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اوہ سمپور جگت کے لوگوں ہم نے پورے مشو کے اندر جب گڑبلی دیکھی دھرم کو مڑتا ہوا دیکھا ادھرم کی بردی دیکھی ہم نے مذہب کی ترقی نہیں مذہب کا گھڑیا پن اور لا مذہبیت کا پڑھتا ہوا پڑھتا پن دیکھا تو ہم نے کیا کیا رسولن ہم نے اس میں ایک اوتار بھیج دیا جب دھرم پڑھتا ہے ادھرم کی بردی ہوتی ہے تو اوتار پیتا ہوتا سرکش میں کہہ رہے ہیں خرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب جب قوموں میں بھگاو اندر ایک رسول ایک اوتار ایک دودھ گڑھ بھیجا یہاں سری کشن کیا کہہ رہے ہیں وہ اوتار دھرتی پہ کیا امدیش لے کے آیا ایک ام برحمہ دیتی ناست نیناست کنچن ایک ہی برحمہ کی پوجا کرو سنسکرٹ جاننے والوں ذرا غوشہ سنیے گا ہماری ہندو بھائی آئے وہ بھی سنیں ایک ام برحمہ ایک ہی برحمہ ہے دیتی دوسرا نیناست کنچن نہیں ہے بالکل نہیں کتنے اس پشن روح سے کہہ دیا سنسکرٹ کا شب دیکھ ایک ام برحمہ ایک ہی برحمہ ہے دیتی دوسرا نیستم ناہنا کنچن دوسرا ہے ہی نہیں بالکل نہیں ہرگز نہیں کتنے ہی نہیں ہم نے ہر اوتار کو یہ پیش دیکھے بھیجا ایک ام برحمہ ایک ہی برحمہ کی اپاس نہ کرو ایک ہی برحمہ کو مانو ایک ہی برحمہ کی پوجا کرو دیتی ناست دوسرا نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہم نے رسولوں کو سوریاں بس لئے بھیجا انعبداللہ ایک ہی اللہ کی اپاس نہ کرو ایک ہی اللہ کی عبادت کرو ایک ہی اللہ کو پوجو ایک ہی اللہ کے سامنے اعتما تھا ٹھیکو کیا کہا اپنے ناستے میں ناستے کنچن دوسرا نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوای تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی میرے بھائیو دشمن پیچھے پڑھ کے آج تھرم کے ماملے میں رکاوٹ بن گئے ہیں کچھ ملہوں نے کچھ پندیتوں نے اور کچھ موجودہ دور کے گندے سیاستان راج نیتی کونے بیج میں آکے تھرم کا ستیا ناش کر ڈالا انہوں نے آکے اپنے اللہ سیدھا کیا اور دھرم کو بدبھید میں ڈال جالا بے بدل ڈالا ہائے یہ دھرم جس کو عیشور کے پمکر اتار لے کے آئے جس کو ریشی لے کے آئے جس کو منو جیسا منو جیسا منو جیسا اتار لے کے آیا آج ہم نے اس کے دھرم کی کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا منو جی منو اسمرتی میں دیکھئے کیا کہتے ہیں منو جی منو اسمرتی میں کتنے پسکر روح سے کہتے ہیں اور یہ منو اسمرتی میں آج بھی پورا کا پورا واقعہ موجود ہے منو اسمرتی میں حوالہ میرے زندے کیا کہتے ہیں کہ میری قوم میری بات نہیں مانتی میرا سمو میری بات نہیں مانتا میں نے عیشور کی طرف بھلایا ایک اللہ کی اپاسنا کی طرف بھلایا میری قوم نہیں مانی میں نے نو سو سال اپنی سمو اپنی ذاتی والوں کو سمجھایا لیکن میری ذاتی والے میرے گروہ والے میری بات نہیں مانے پھر کیا ہوا منو کہتے ہیں کہ ہم نے عیشور سے یہ پھر آخنا کر دی یہ دعا کر دی ہائے عیشور اس قوم کو تو نیس تو نابود کر دے نسج کر دے حلاق کر دے کہ یہ تیرے ساتھ غیروں کی پوجہ کرتی ہے دوسروں کی پوجہ کرتی ہے منو کشتی پہ بیٹھ گئے منو کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے دارو ملک سے دھرم میں سمجھلت ہوئے تھے وہ تب اس کشتی میں بیٹھ گئے اور بھردی سے جل نگلا عیشور نے آکاش سے جل بھیجا جمین سے بھی پانی آسمان سے بھی پانی منو کا پتر ایک پہاڑ کے پروتے چڑ گیا منو نے کہا ہائے میرے پتر میری ناؤں میں میری کشتی میں بیٹھ جا منو کا پتر کشتی میں نہ بیٹھا بالاخر ٹوب کے مر گیا یہ منو اسمرتی میں لکھا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سالے نو سو سال اپنی قوم کو سمجھایا او میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی طرح پاؤو ایک اللہ کے عبادت کرو اسی کی پوجہ کرو کہ درسی ناس تے دوسرا نہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں نوح علیہ السلام کی قوم جب نہ مانی نوح علیہ السلام نے پت دعا کر دی آئے اللہ میری قوم کو حلا کر دے برباد کر دے پھر کیا ہوا نوح علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ ایک ناؤں میں پیٹھ گئے وہ ایک کشتی میں پیٹھ گئے دھرتی سے بھی پانی نکلا آسمان سے بھی پانی آیا قرآن کہتا ہے زمین سے بھی پانی نکلا آکاش سے آسمان سے بھی پانی آیا نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کی اوپر چڑ گیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولایا اوہ میرے بیٹے کنان میری کشتی میں پہنچ اللہ کی عذاب سے کوئی بچے گا نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ مانا بل آگر ڈھوپ کے مر گیا جدنے لوگ ایمان میں الائے تھے سارے کے سارے ڈھوپ کے مر گئے قرآن بھی وہی کہتا ہے کہا گیا ہمارے آنی اسی کو نوح کہا گیا ہمارے آنی اور جہاں تک شکچہ جا جہاں تک شکچہ کا تعلق و سمبند ہے تو نوح علیہ السلام کی جو شکچہ منوؑ اسمرتی میں دیکھئے منو جی کہتے ہیں منو جی کہتے ہیں یب دیش دیتے ہیں منوؑ اسمرتی میں کہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکی اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی اکیلے نہ رہے اتنا کڑاؤ دیش کہ کوئی بھی لڑکی اپنے سگے بھائی کے ساتھ مانو اسمردی اتھائی نمبر سترہ منتر نمبر تیرہ چودہ پندرہ آپ دیکھئے کیا لکھا ہے کہ ہائے ہائے بیرے بھکتوں ہیں میرے ماننے والوں تم میں سے کوئی بھی لڑکی کوئی اپنے سگے بھائی کے ذات بھی اکیلے نہ رہے یعنی پردہ بتلایا ہے اور کوئی اتنا دا 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 موسیقی 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 کو بلا کے پوچھو بیٹے کبھی تم نے بید پڑھا ہے کہے گا مولانا بید پڑھنا تو چھوڑو اس کو دیکھا بھی نہیں اور مسلمان کے بچے کو اٹھا کے جاؤ پوچھو بیٹے کیا تم نے قرآن دیکھا ہے تو کہے گا دیکھنا تو چھوڑو میں نے اس کو پڑھ دیا آج بھی سات سات دس دس بارہ بارہ سال کے بچے مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں یعنی لفظ قرآن کا عرض ہوتا ہے جو بہت زیادہ پڑھی جائے آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے سو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ قرآن ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی ہے کب دیکھیں گیا کس موقعے پہ دیکھیں گے صبح دیکھو تو امام مسجد میں فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز کے بعد دیکھئے سورج نکلنے سے پہلے نماز کے بعد مسلمان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت جو نمازی روزگار کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور آگے چلیے زہر کی نماز کا وقت ہوا ایک بجے تب بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے عطر کی نماز کا وقت ہوا قرآن پڑھ رہا ہے مغرب کی شام تو سورج عزق ہوا دوبا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے شام تو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پھر فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رمضان کا مہینہ آیا تلاوت کی نماز میں پورا پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں کوئی کتاب نہ بائی بل نہ تورا نہ ضمور نہ انجیل نہ بیر نہ رامائم سب سے زادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ڈاکٹر ویفرکا شپاہ دھیائے نے لکھا ہے ڈاکٹر اینس دنی واسطہوں نے لکھا ہے کہ اگر سب سے زادہ کوئی کتاب اس سنسار میں پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم ہے یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑی دلیل آؤ یہ بھی دیکھ لی جائے بھی کیا ہے ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں میرے بھائیوں تم بھی آؤ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ ہم دعوذیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ اور ہمارے اگر ہمارے اندو بھائی بھوڑا نہ مانے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی آؤ سارے کے سارے اپنی وید تورات دبور انجیل لے کے آئے اور ہم بھی اپنا قرآن لے کے آئے ہیں ہم اگر پیچھے ہٹے تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم تو پیچھے ہٹ رہے ہو تم اپنا بائبل لے کے آؤ ہم اپنا قرآن لے کے آئے ہیں تم اپنی تورات لے کے آؤ ہم اپنا قرآن لے کے آئے ہیں تم اپنی انجیل لے کے آؤ ہم اپنا قرآن لے کے آئے ہیں تم اپنے بید لے کے آؤ ہم اپنا قرآن لے کے آئے ہیں دنیا میں سنسار میں ایک بھی کتاب باقی نہ رکھی جائے ساری کی ساری کتابوں میں اگر تیل ڈال کر جلا بھی دیکھو کہ کتاب باقی رہ جاتی ہے دیس سال بعد دیکھو سو سال بعد دیکھو کہ ایسی کتاب ہے جو دوبارہ جیویت ہو جائے مٹنے کے بعد میں جاوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب مٹنے کے بعد دوبارہ جیویت ہو سکتی ہے تو وہ صرف قرآن اس لیے کہ آج ہی قرآن کو اپنے موہ میں اپنے دل میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان موزبانی یاد کیے ہوئے ہیں یہاں قرآن کریم کو جلایا دوسرے نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا وہاں اس کے موہ سے لکھا گیا کہ پیتر نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں نہ بائبل کا حافظ ہے نہ انجیل کا ہے نہ توراک کا ہے نہ زبور کا ہے نہ فیت کا ہے کوئی اس کو موزبانی یاد نہیں کیے ہے پھر میرے بھائیوں یہاں دیکھئے کہ اس کتاب کو موزبانی یاد کرنے کا غررن فیت کے اندر بھی آیا ہے کہ محمد رشیہ پوستک محمد رشیہ پوستک لے کے آئیں گے اس کے ماننے والے رگویت کے غالباً شاید 35 میں یا 36 میں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے شبہ ہو رہا ہے 35 یا 36 میں اندھیائی کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک اندھیائی ہے 35 میں یا 36 میں اندھیائی کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ محمد رشیہ محمد رشیہ یعنی محمد وہ پوستک لے کے آئے گا جو پوستک کبھی مٹنے والی نہ ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی یہاں پر بات کیا کہا گئی کیا گئی گئی اکم درحمہ کی وہ ایک ہی درحمہ کی پوجہ کی طرح بلانے والے سارے لوگ ہوں گے اور آج میرا شیر شک یہی ہے دیکھئے بائبل میں کیا کہا گیا ہے انجیل میں کیا کہا گیا ہے there is no God but God is only one with our second عیسیٰ علیہ السلام نے کہا there is no God لوگوں کوئی خدا نہیں ہے God is only one ایک اللہ ہے لائلہ کوئی اللہ نہیں ہے اللہ اللہ ہے کیا کہا گیا there is no God کوئی اللہ نہیں God is only one ایک اللہ ہے آگے کیا کہا گیا there is no God but God is only one without second دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا دوسرا سم ملک نہیں ہو سکتا دوسرے کو مشرت نہیں کیا جا سکتا یعنی دینے والا ہو لینے والا ہو سب کچھ ان اللہ علا کل شہین قریر دنیا کی تمام چینوں پر اگر کسی کو دردرس ہے دنیا کے تمام مستووں پر اگر کسی کو شرطی ہے تو ان اللہ علا کل شہین قریر تو وہ اللہ ہے جس کو خدرت حاصل ہے کلام چیزوں پر آئیے میرے بھائیوں ایک اور چیز دیکھیں اور بڑے اس پسٹ روح سے دیکھیں اسی کو وید میں بھی کہا جا رہا ہے پرانوں میں بھی کہا جا رہا ہے من و سمرتی میں بھی کہا جا رہا ہے اور اسی کو قرآن کے اندر بھی کہا جا رہا ہے یہودیوں کی کتاب بھی دیکھ جالو انجیل میں بھی دیکھ جالو کدنی بلی بلشے والی بھی جا رہی ہے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کی جا رہی ہے اب درہ سنیے گا کہ آخری نبی جو دعوت لے کے آئے گا وہ کونسی دعوت ہوگی وہ کونسی دعوت ہوگی کل ہو اللہ احد کا ترجمہ بائبل میں بھی کیا گیا ہے اس آن لی ون اس نو پارٹنر وہ صرف ایک ہے اس کا کوئی بھاگی دار کوئی ساجی دار کوئی پارٹنر نہیں ہے اور اسی کو اللہ نے کہا اُلْحُوَ اللَّهُ حَدْ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا بھاگی دار نہیں اس کا کوئی ساجی دار نہیں سارے نبی اشکچہ لے کے آئے کہ ایک اللہ کے سامنے دماتہ دیکھ دو اور یہ بھی بتائے کہ مجبوروں کی مجبوری کوئی ایک اللہ دور کر سکتا ہے اور دوسرا نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی کنکر ہے نہ کوئی شنکر ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی نہ کوئی پتھر ہے کہ کسی کی مجبوری کو دور کر سکے ہائے کتنی بڑی بات کہیں جا رہی ہے اوہ میرے بھائیوں ذرا دیکھو کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ لے گا اُس کی بتری ہو تو وہ سمجھ لے گا کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ آخری نبی ایک ہی بات کا کہنے والا ہوگا اور کیا کہے گا کہ ایک اللہ کی اپاعت نہ کرنا اور آج ایک مسئلہ سمجھ لینا کل میں نے گھماپور میں بھی ایک مسئلہ بتایا تھا آج تمہیں بھی بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی تمہیں زبردستی کرے سو دو سو آدمی کھٹے ہو جائیں اور وہ تمہاری گردن دبا دیں اور یہ کہیں کہ اللہ کا امکار کر دو تم اکیلے اگر ہو تم اکیلے ہو وہ سو آدمی ہیں دو سو ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ تمہیں گھیر لیں اور یہ کہے کہ تم اللہ کا امکار کر دو تو تم اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا امکار کر سکتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہاری گردن پگڑ لے اکیلے تم ہو وہ سو دو سو ہیں اور تمہاری جان لینا چاہتے ہیں اگر وہ تمہاری جان لینے پہ ہوتا رہے ہیں اور یہ کہیں کہ تم اللہ کا امکار کر دو میں چھوڑ دوں گا اور اللہ کا امکار کرنے سے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں نے اللہ کا امکار کیا یہ کہہ سکتے ہو لیکن اگر سو دو سو آدمی مل جائیں اور تمہیں پھکڑ لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ دو درے دو شریف کر لو دو درے دو شریف کر لو اور یہ کہو کہ بیٹا اللہ دیتا ہے یہ بھی کہتو بیٹی یہ گہر اللہ بھی دیتے ہیں یہ کہہ دو کہ بیٹا بیٹی اللہ دینے پہ قادر ہے روزی اللہ دیتا ہے یہ پتھر والے بھی دیتے ہیں یہ موڑ دیا بھی دیتی ہیں اگر تم سے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریف کر لو اللہ کا امکار کرائے تو کر دو لیکن اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریف کرائے تو او ان خود پلتاو ہر رہتا تو اگر تجھے کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا کر تیرے پور پور کو راہ بنا دیا جائے تو تو یہ پرداشت کر لینا اپنے چسن کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا آگ میں جل کے اپنے آپ کو راہ کرا لینا لیکن اللہ کے ساتھ غیر کو شریف مت کرنا اللہ کے ساتھ پودرے کو سازیدار مت بنانا میرے بھائیو ہم نے آج یہ نہیں جانا کہ شرک کیا ہے وہ تارے نبی اسی شرک کیا لوشتہ کرنے کے لیے آئے تھے اور احیم کا درس لے کے آئے تھے آج قرآن بھی بھرا بھرا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے زبانے میں کیڑے پیدا کر دیئے تھے اللہ نے ان کے بدن میں کیڑے پیدا کر دیئے تھے ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تار کہا تھا کہ آئے اللہ میں مجبور تو میری مجبوری دور فرما میرے بھائیو غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے اور کون پکار رہا ہے وہ بکار رہے جو اس دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بزرگ ہے معزز اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے ایوب کے واقعے کو بیان کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو بیان کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں چھوڑنے کے واقعے کو بیان کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں لاتھی مار میں کو بیان کیا فیرون نے لشکر کا گھراؤ لے کے گھراؤ کر لیا اللہ نے سمندر میں لادی مار دے کا حکم دیا میرے بھائیو اللہ نے تمام نبیوں کے واقعات کو قرآن میں بیان کر دیا لیکن تاجب ہوگا آپ کو اور پورا قرآن پڑھ لالو آج میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ لڑانے والے مولویوں سے کبھی ناتا مت جوڑنا لڑانے والے مولویوں سے کبھی رشتہ مت جوڑنا اور میں اگر یہ کہوں کہ میرا قرآن دیکھو تو میں بھی لڑانے والا میں اگر یہ کہوں کہ اپنے مولویوں کا قرآن دیکھو تو تم بھی لڑانے والے میں بھی لڑانے والا تمہارا مولوی آئے کہ یہ قرآن پڑھو اور ہم کہیں کہ یہ قرآن پڑھو تو ہم بھی اور تم بھی لڑانے والے اور ہم تو یہ نہیں کہتے ہم تو یہ کہتے تمہارے گھر میں جو بھی قرآن ہے تمہارے گھر میں جو بھی قرآن ہے اور تمہارے گھر میں جس مولوی کا بھی قرآن ہے جاؤ کھول کے دیکھ لو اللہ نے نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے تو نبیوں کی پریشانیاں بھی بیان کر دی نبیوں کی مجبوری بھی بیان کر دی تو ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی بیان کر دی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف کو کوئے میں ڈال دیا یہ مجبوری بھی بیان کر دی اور اس مجبوری میں یعقوب کس کو بکار رہا ہے آئی اللہ میرے گیارہ گیارہ بیٹوں نے میرے یوسف کو کوئے میں ڈال دیا گرا دیا اور دعائیں مانگ مانگ کے آئی اللہ میری آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے آئی اللہ میرا بیٹا مجھے باپت دلوا دے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا آئے یوسف کے باپ یعقوب تو نے مجھے بکارا ہے کسی غیر اللہ کو نہیں بکارا تو نے میرا دامن تھاما ہے کسی غیر کا دامن نہیں تھاما اے میرے بندے یا خوب میں تیری مجبوری جانتا ہوں کہ تیرے بیٹے کو کئی سال پہلے کون میں ڈال دیا ہے اور اس وقت تو بینہ تھا آنکھیں تیری تھیں اور اب بیٹے کی آنکھ میں روتے روتے تیری آنکھوں کی بینہ ہی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے اے یا خوب پہلے اللہ تیرے آنکھوں کی روشنائی کو لٹائے گا اور بعد میں تیرا بیٹا یوسف بھی تجھے دلائے گا اس لئے کہ تُو نے میرا دامن تھاما ہے مجھے پکڑا ہے اگر بھائیوں اللہ نے نبیوں کے واقعات کو بیانے کیا ہے تو اللہ نے ان کی مجبوریاں بھی بیانے کر دیں تاکہ ساری دنیا کا مسلمان یہ جان جائے کہ نبیوں پر بھی پریشانی آئی اور پریشانی نبیوں پر ایسی تھی کہ نبی خود اپنی پریشانی دور نہ کر دکا اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لئے اس نے اللہ کا دامن تھاما اللہ کو پکڑا تو ہمیں کس کا دامن تھامنا چاہیے ہمیں کس کا دامن پکڑنا چاہیے ہمیں کس کے دامن کو جو ہے گرک میں لینا چاہیے ہائے ہائے مسلمانوں ہم نے جانا ہی نہیں توحید کیا ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں توحید کیا ہے آؤ اگر توحید کے بارے میں کو سننا ہے کو سمجھنا ہے تو آؤ میرے سامنے ایک دعا پیات ہے جو قرآن کریم کے ہیں قرآن کریم کے علماء ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یونس جاؤ اور لا الہ الا اللہ کا ابدیش دے دو ایک اللہ کے ساتھ باتا ٹیکو اس کا ابدیش دے دو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار اے میرے اللہ میں کس کو ابدیش دوں میری قوم بری نکمی ہے نہیں مانتی اللہ نے کہا اپنی قوم کو جا کے سمجھا ہائے قرآن کے الفاظ ہیں راستے میں سمندر تھا کشتی میں جا کے بیٹھ گئے کشتی سمندر میں جا رہی ہے قرآن کہتا ہے کشتی سمندر میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں آ رہی ہیں سمندر میں کشتی ہشکو لے تھا رہی ہے ادھر ادھر جا رہی ہے ناؤ چلانے والا کشتی چلانے والا آج سمجھ گیا کہ اس کشتی کے اندر کوئی اپنے مالک پہ بھاگا ہوا نہیں بیٹھا ہے کیا سمجھا کشتی چلانے والا سمجھ گیا اپنے مالک پہ بھاگا ہوا اپنے اللہ پہ بھاگا ہوا کوئی آدمی اس کشتی میں سوار ہے کشتی چلانے والا نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مالک پہ بھاگا ہوا آیا ہے تو آج ہی وہ یہاں سے ابھی چلا جائے اتر جائے کہ میری کشتی اب آگے نہیں بڑھ رہی ہے جوبنے کا خطرہ ہے برحال کوئی نے بتاتا کون بھاگا ہوایا قرآن نے کہا او میرے بھائیو میری زبانو گردن کاٹ ڈالنا اللہ کے علماظوں تو نوٹ کر لو سر چھکا لینا کیا فرمایا فسا ہما اسی کشتی میں پرچیاں لکھی گئی سب لوگوں کا نام لکھتا گیا قرآن دازی ہوئی پرچیاں ڈالی گئی کہا گیا ایک پرچی اٹھاؤ جس آدمی کا نام نکل آئے سمجھ لینڈا کہ وہی آدمی اپنے مالک سے بھاگا ہوا آیا ہے اور اس ایک آدمی کو سمندر میں ڈال دو تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگ نہ ڈوب جائیں سارے لوگ نہ مر جائیں ایک آدمی کا خصور اپنے مالک سے بھاگا ہوا آیا اسی کو سمندر میں ڈال دو قرآن کے تفسہ ہما قرآن ڈالا گیا پرچیاں ڈالی گئی ایک پرچی اٹھائی وہ نام کس کا نکلا ہے قرآن کہتا ہے پرچی میں اس شخصیت کا نام نکلا جو دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محسس مبارک ہستی تھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا سارے کشتی والوں نے پل کے اٹھایا اور حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا سمندر میں ڈال دیا کشتی آگے بڑھ رہی ہے اب حج پولے نہیں ہکھاتی چل رہی ہے یونس علیہ السلام جس سمندر میں ڈالے گئے قریبی میں ایک بڑی مشلی تھی اس بڑی مشلی نے پہلتا قمہ ہو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کا لقمہ بنا لیا وہ پشلی یونس علیہ السلام کو کھا گئی اوہ میرے بھائیو ایک نبی پہ مسیبت آئی آج تو اپنی مسیبتیں کن سے دور کراتے ہو آئے اپنے پریشانیوں کے موقعے پہ کس کے پاس جاتے ہو اور اب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کوئی ایٹم پم نہیں کوئی دھما کا نہیں اور جو مولوی آئے گالی دیکھ وہ بھی ہم اس کو بھی نہیں مانتے میرا مولوی میری جیزی کے اس کو بھی نہیں مانتے اور ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کس قرآن میں ہے ہم نے تو کہا اپنا قرآن تمہارے گھر میں رکھا ہوا قرآن جاؤ کسی بھی مولوی کا کسی بھی فرقے کا ہو کسی سے کوئی دشمری نہیں ہے ہم نے جاؤ اپنے قرآن کو کھول کے دیکھ لینا یہ باقیہ مل جائے مان لینا کیا فرمایا یونس علیہ السلام کو مشلی نکل گئی کھا گئی برشانی آئی نبی پہ اور اندھیرہ بھی کتنا اندھیرہ او کوئی جاندے والا بھی ہو کیسا اندھیرہ سورج کی روشنی بھی نہیں کونچ رہی سورج کی روشنی بھی سمندر میں نہیں جا رہی اے تو سورج کا اندھیرہ ہے اور دوسرا سورج کا اندھیرہ دوسرا سمندر کا اندھیرہ ایک تو سورج کی روشنی نہیں پہنچتی دن کا اندھیرہ ایک سمندر کا اندھیرہ اور یونس علیہ السلام کا مشلی کے پیٹ میں ہے یعنی مشلی کے پیٹ کا اندھیرہ یونس علیہ السلام تین تین اندھیروں میں تین تین پاٹکیوں میں سورج کی روشنی میں بھی نہیں سمندر کے گہرائیوں میں بھی نہیں مجھلی کے پیٹ میں جانا سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے نہ سمندر کا پانی پہنچ رہا ہے یونو صلی اللہ علیہ وسلم مجھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہیں تین دن تک تھی مجھلی کے پیٹ میں رہے اوہ سی اندھیرے میں رہے کیا پکارا ہے اوہ لوگوں اللہ کو پکارا یونو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کو نہ پکارا اپنے تادے کو نہ پکارا اوہ حضرت آدم کو نہ پکارا حضرت نوہ کو نہ پکارا موسائیسہ کو نہ پکارا یا ان سے پہلے جتنے لوگ آ چکے تھے ان کو نہ پکارا مجلی کے پیج میں ہیں تاریخ میں ہیں ہم دیرے میں ہیں اور کیا کہتے ہیں اور ہم نہیں کہتے ججیس تیری زبان ہے الفاظش والے کہیں کیا پکارا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنک من الظالمین اے اللہ یونس مجلی کے پیج میں مجبور تو مجبوری دور کرنے والا لا الہ الا اے اللہ یونس مجلی کے پیج میں ہے اور مجبور ہے اے اللہ تیرے نبی کی مجبوری بھی تیرے حبیب کی مجبوری بھی تیرے رسول کی مجبوری بھی اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو اے اللہ میں نبی ہو کر بھی اپنی مجبوری دور نہیں کر سکتا اے اللہ تُو اپنے رحم سے مجھے معاف کر دے اے اللہ میں ظالم ہو مجھے ماں فرماتے اے میرے بھائیوں غور کرو کہ لوگوں نے کس کو پکارا نبیوں پہ مجبوری آئی تو اللہ کو پکارا رسولوں پہ مصیبتیں آئیں تو اللہ کو پکارا اور کیوں اللہ نے یہ سارے کے سارے واقعات اب خران میں ترجے کر دیے تاکہ مسلمان یہ جان لے کہ نبیوں پہ بھی مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں کے موقع پر نبیوں نے بھی رب العالمین کو پکارا حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا اے آدم تو بھی درخت کا پھل مت کھانا رگوید میں بھی کہہ دیا اے آشو کمیت ورس کے قریب مت جانا آشو نے ایشور کا کہنا نہ مانا درخت کا پھل کھا لیا رگوید کہتی ہے آشو کے شریع سے بستو تو اتار لیا گیا جنتی لباس اتار لیا گیا آشو کو سورک سے دھرکی پھلا دیا گیا آشو ننگے درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنا پتن اپنا شریع چھپایا قرآن کیا کہتا ہے آدم نے آدم سے کہا یہ درخت مت کھانا آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا اللہ نے جنتی کپڑا ان کے جسم سے اتار لیا انہوں نے پیر کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا اور زمین پہ آگئے کیا کہا ربنا ظلمنا ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفوسنا وعلن تغفر لنا و ترحمنا لنگونن من الخاسرین آدم علیہ السلام کی یہی دعا آشو کی اتراتنا رگ بھید میں بھی آئی یجتی یو یوپی منہ نستسما دیر شوری ریشا آئے پربور ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے اتی اچار کیا ہے اگر تو ہمیں چھپا نہ کرے گا تو میں نرک والوں میں سے ہو جاؤں گا ہم نرکیے بھی اتی بن جاؤں گا ہم نرک میں چلے جائیں گے آدم نے کہا آشو نے کہا یجتی یو یوپی منہ نستسما دیر شوری ریشا آئے پربور ہم نے ظلم کیا ہم نے اتی اچار کیا اپنے آپ پر یری تیرا حکم تیرا دیشنا مانا ہم نے اتی اچار کیا اپنے آپ پر اگر تو ہمیں چھما نہ کرے گا اگر تو ہمیں ماں پر درے گا تو ہم نرک میں چلے جائیں گے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے آدم نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا آئے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا آدم علیہ السلام اللہ کو کوکار رہے ربنا ظلمنا آئے ہمارے رب ہم نے اتی اچار کیا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اگر تو نے ہم پھر رحم نہ فرمایا اگر تو نے ہم پھر کرپہ نہ کی تو کیا ہوگا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہے ہو جائیں گے یعنی ہم نہ رکھیے وقتی بن جائیں گے یہ آدم علیہ السلام نے کہا کس کو بکارا رکھ تو بکارا اسی لئے رگوید نے کہا اوم نراکارمست نیاکارمست حالانکہ دکتر بیتر کاشو پاتھیائے نے حوالہ رگوید کا دیا ہے میں نے پوری رگوید دیکھ جالی اتری موٹی موٹی آٹھ کتابوں میں ہے ہم نے پوری رگوید میں یہ لفظ اوم پایا ہی نہیں ہے اوم شد پوری رگوید میں ہے ہی نہیں ہے یہ یہ مطر اوم نراکارمست آتھر عوید کے اندر موجود ہے اوم نراکارمست کو نراکار ہے مہ آکارمست اس کا کوئی آکار نہیں ہے جاری اشوال نراکار ہے اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں اس انشٹیٹیو بغیر مجسمے کا ہے بغیر تصویر کا ہے اس کا دنیا کا کوئی کیمرہ تصویر لے نہیں سکتا پورٹو لے نہیں سکتا قرآن میں بھی یہی بات کیا دیئے لائیسا کمسل ہی شاید اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے پھر کیا بات ہے میرے بھائیو کی آج مجسم چیزوں کی پوجہ ہو رہی ہے پھر کیا بات ہے کہ ہم اللہ کو نراکار بھی مانتے ہیں اور پھر آتار کسی کا بنا کے ہم اس کو شیر سکسلتہ بھی کرتے ہیں بید میں ساسٹانگ آ گیا کہ ایشور کے لیے ساسٹانگ کرو ساسٹانگ کرو میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں بنارس کی بات کرتا ہوں بنارس بھی بنارس میں جو گنگا نبی ہے ایک مردبہ جانے کا اتفاق ہوا تو گنگا کو پار کرتے ہوئے میں گنگا کی پار پہنچ گیا جب میں گنگا کو پار کر کے گیا تو وہاں میں نے ایک پندر جی کو دیکھا ٹیکہ دھاری تھے ٹیکہ لگائے ہوئے تھے اور ان کے ماتے پہ لکھا ہوا تھا چائے شریر رام تو وہ تلکل رمبے لیٹے ہوئے تھے ان کا پیر بھی زمین پہ گھڑنا بھی زمین پہ ران بھی زمین پہ اور پیڑ بھی زمین پہ سینہ بھی زمین پہ کمر پہی زمین پہ موہ کی دمائی دوں گئے، ہاتھ فیزمینڈ پہ،ڈہی، پ للائی زمین پہ، بازو پہ، سینہ پہ، دوی بھی زمین پہ، بشانی پہ چلی ج Rouz تو جب کہ وہ یہ کر کے ہڑے، تو میں نے بہت سمجھنا چاہتا ہوں HERE کہ ہے کہ وہ دارد میرے باتوں کو سکرمک باب کرتا حسد رہی آپ کو نہیں معلوم ہیں؟ ہمس لوگ سانسٹان کر رہے تھے اس طریقے سے ریٹ گئے۔ تلایا تھا آپ کو چلی چال ہے کرپٹ اللیٹっی حالانکہ ان کو یہ نہیں مانتے ہیں کہ ساسٹان کس کو کرتے ہیں سانسکرٹ شدہ سا اسٹم وہ لمبے لمبے لیٹے ہوتے ہیں میں نے کہیں کیا بولے ساسٹان کر رہے تھے رگوین میں آیا ہے کہ تم پھر ہمات ہو کربو کو خوش کرو تو ساسٹان کرو ساسٹان کرو گے تو کربو خوش رہے گا پسندے رہے گا تو ساسٹم سا کے معنی سا اسٹ کے معنی آٹھ سانسکرٹ شدہ ہے ہمارے استاد گروہ شنکر تیواری نے ہمیں علی گرہ مسلمی انیورسٹی میں جب میں سانسکرٹ سے پیئے میں موت تھا تو اس موقع پر ہمیں یہی شبت بتایا سا کے معنی سا سا اسٹ کے معنی آٹھ اور انگ کے معنی آزا انگ کے معنی یہ انگ یعنی عزو یہ سا اسٹم یعنی آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو تو ساسٹانگ ہوگا ہم نے کہا پڑھتے تھیں سا کے معنی ساتھ بولے ہاں ہم نے کہا اسٹ کے معنی آٹھ بولے ہاں ہم نے کہا انگ کے معنی آزا یعنی یہ چیزیں آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو بولا ہاں ہم نے کہا یہ آپ ساسٹانگ کر رہے تھے کہ بیسٹانگ کر رہے تھے یہ کیا ہے ہم نے کہا پڑھتے مجھے سمجھائیں تو بولے بشارے میں ہمارے ہاں یہی ساسٹانگ ہے پھر میں سجدہ کیا سجدے میں آپ دیکھتے ہوں گے جوار بھی جاتا ہے میں بلکل نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ میں نے کیا بلکل اس طریقے سے میں سجدہ کر لیا پھر میں نے کہا پڑھتے جی سے ہم نے کہا پڑھتے جی اب آپ جانتے ہیں یہ میرے کدرے انگ زمین پر ہیں تو اب آپ جانتے ہیں سجدے کے حدر ناک اور پیشانی ہم نے کہا پڑھتے جی اوپر سے گلو میں لیٹا ہوا تھا یہ سجدہ کیا ہوا تھا میں نے کہا پڑھتے جی گلئے کیا پڑھتے جی بولے ناک بھی زمین پر ہم نے کہا ایک اور کیا بولے پیشانی بھی ماتھا بھی زمین پر ہم نے کہا دو اور اور نیچے آؤ ہم نے کہا اب کیا ہے زمین پر بولا دونوں ہاتھ بھی زمین ہم نے کہا اس کو بھی گلو کتنا ہوا بولا چار چار ہوا ہم نے کہا اور نیچے آؤ اور نیچے آیا ہم نے کہا اب کیا ہے بولا دونوں گھڑنے بھی زمین پر ہم نے کہا اس کو بھی گلو کتنا ہوا بولا چھاکا ہم نے کہا اور دیشے آؤ اب کیا ہے بولا دونوں پیر کے پنجے کی زمین پہ ہم نے کہا اس کو بھی کلو کتنا ہوا بولا آٹھ ہم نے کہا اور کیا ہے بولا کچھ نہیں دکھ رہا ہے ہم نے کہا آٹھ ایک ساس تنگ آپ کر رہے تھے ایک ساس تنگ میں کر رہا ہوں سا کے معنی سا اشت کے معنی آٹھ آزا انگ آٹھ انگوں کو زمین پہ رکھو ہم نے کہا آپ اگر وہ ساس تنگ کہتے ہیں تو آپ اس کو سا سا دش دش یعنی بیس سو بس تنگ کہہ دیجئے بیس تنگ ہم نے کہا وہ ساس تنگ نہیں ہے آٹھ انگ والا تو یہ ہے جو میں کر رہا ہوں ہم نے کہا رگویب میں میں عمل کرتا ہوں رگویب کو میں مانتا ہوں پندجی آپ نے تو بیس بیس انگ زمین پہ رکھ بھی بولا کی مولانا آپ نے جو سمجھایا بلکل صحیح ہے اللہ کا باہ ہے پندجی سے آج بھی میری ملاقات ہوتی ہے اور یقین نہ آئے تو یقین کیجئے اور مجھ سے ملنے کے وعدہ کرو تو میں آپ کو ملوا بھی دیتا ہوں دیوالی کے موقع پہ اس آدمی نے ہمارے گھر پہ دیوالی دیوالی کے موقع پہ اس نے ہمارے گھر پہ بٹھائی بھی پہنچائی اتنا پریم ہو گیا اس سے اور اتنی محبت ہو گئی اس سے اور اتنا دل لگ گیا اس سے کہ میرے پھائیوں کیوں اس نے اپنے گھر پہ مجھے نمن کر دیا اور دعوت تھی بنا رس کے اندر اور ہم نے اس کو بھی دعوت دی اور ہم نے کہا تم مجھے سمجھاتے جاؤ میں اس کو سمجھاتا جاؤ پھر اتنا ہی نہیں ہوا اس نے مجھے برحادیتاً توفتر بطورے گفت دیکھے ایک رام شدر رام شرط مانس تو رسیدہ جی کی لکھی ہوئی کتاب رام آئی تھی ہم نے بھی اس کو مولانا مودودی کا ہندی ترجمے والا قرآن اس کو پڑھنے کے لئے دیا ہم نے کہا تم مجھے یہ گفت دیر دیو میں تمہیں یہ دیر دا ہوں تم اس کو پڑھو موسکو پڑھے اور دھار میں جو ہے تاثب جو ہوتا ہے یہ پردہ جو آج ان کو مسلم دونوں کو نڑانے ہو جگرانے کا جو آج شلجن پر رچہ جا رہا ہے اس کو دماغ سے نکالا جائے میرے بھائیوں اس نے مجھ سے یہ بادہ بھی کیا ہے کہ آئندہ جب بھی تمہارا پیروگرام بنا رس میں ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ سٹیج دیو بیٹھے گے اور تمہارے بھاسوں کو سنیں گے ہم نے کہا اسلام اسی چھوچھا کا قائل نہیں ہے اسلام اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ کون چھوٹا کون بڑا یہ الگ بات ہے کہ کوئی دھرم یہ مانے کہ فلا فلا کی کھالی میں کھالے تو اب پوطر ہو جاتی ہے وہ مانتا ہے مانے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو یہاں آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو دیکھو اکیلے اکیلے خوجہ کر کے چلا گیا کوئی فریم نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے حیاء السلام آزان ہو رہی ہے آئے حیاء آزان کے کلماتے کو حیاء السلام آؤ نماز کی طرح گویا کے مچد میں تھٹے پرانے کپڑے پہننے والا جس کو چٹنی بھی نصیب نہیں ہوتی ایک غریب آدمی ککار کے کہہ رہا ہے حیاء السلام آجا نماز کی طرح تو یہ آزان کے کلمات جانتے ہو کس کے لئے ہیں یہ آزان کے کلمات یہ آزان کے کلمات یعنی یہ نماز کا وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نیتا عبداللہ خان آدمی کے لئے بھی ہے اور یہی آزان کے کلمات دلی کی گلیوں میں بھیگ ماننے والے بکاری کے لئے بھی ہیں ذرا دور کرو یہی نماز کا وقت عبداللہ عبداللہ خان آدمی کے لئے بھی ہے اگرچہ وہ پارلیمنٹ کا نیتا ہے کرسی پکڑ کے بیٹھا ہے کرسی کھول گیا اگرچہ وہ یہ نماز کا وقت اس کے لیے بھی ہے اور یہی نماز کا وقت غریب اور فقیروں کے لیے بھی ہے آئے سعودیہ کے پانشاہ یہ نماز کا وقت تیرے لیے بھی ہے اور سعودیہ کی گلیوں میں بھیگ مانگنے والے بھکاری کے لیے بھی یہی نماز کا وقت ہے لہذا آدان ہوئی اور یہ نماز کا وقت تب کے لیے ہے سب آؤ نمازیں پڑھو یادہ سارے کے سارے لوگ آج مسجد میں جمع ہو گئے مسجد میں اپنا مسجد کا کبڑا بچھا ہوا ہے کوئی پانشاہ یہ چاہے کہ میں قیمتی مخمل کا مسلح لے کے ہاں اس کو بچھا کے نماز بڑھوں گا اللہ کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوگی